الحمدللہ الحمدللہ وحدہ وصلاة و سلام علام اللہ نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقراب اسم ربک اللہ زی خلق صدق اللہ مولانا العظیم یادگار اصلاف پیکر اخلاص و عمل حضرت مولانا غلام نبی صاحب دعوت برکاتم العلیہ ہمارے میمان خاص جناب محمد فاروق مغل صاحب مدیر جامعہ حضرت مولانا خلید آمد صاحب حضرت مولانا غلام مصطفی صاحب حضرت مولانا ناظم صاحب مجھے نام بھول جاتا ہے ناظم صاحب بھی کہتا ہوں گھڑیاں بھی بلا والے جی شفقت صاحب مولانا شفقت صاحب شفقت ہے نام ایسا ہے کہ سب پر مہربانی ہونے کیلئے لیکن میں بھول جاتا ہوں قاری محمد حسین صاحب مستاذ علیہ السادسہ مستاذ علیہ السادسہ حضرت پیر صاحب اور دیگر علماء اکرام وقت کافی گزر چکا ہے اب بیان کا وقت تو نہیں ہے چند ایک وہ ضروری باتیں جو آپ ادرات کے سامنے میں نے رکھنی ہیں ان کے لئے میں آپ کی اتواج کا طرف گار ہوں گا بغیر کی جتا مہید کے بات کرتا ہوں پہلی وعیِ الٰہی جب گارِ حراء میں نازل ہوئی اس کا پہلا جملہ اقراب اسم ربِ کل لزی خلق سب سے پہلا جملہ یہ تھا کہ اللہ کے نام سے پڑھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ماں نابی قارب میں تو پڑھا وہ نہیں ہوں جبریل احمی نے دوبارہ کہا اقرام حضور نے پھر وہی جواب دیا پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کے زور سے اپنی چھاتی کے ساتھ جب دبایا اور دبا کے چھوڑا تمام اسرار اور رموز اور تمام علوم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چھاتی یعظر میں منتقل ہو چکے تھے عرض یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ انسان و اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقی مخلوقات سے اشرف المخلوقات جو قرار دیا ہے وہ علم کی وجہ سے اور میرے دوستوں میرے ساتھیوں الرحمان و علم القرآن خلق الانسان و علم و البیان یہاں بھی سب سے پہلے قرآن مجید کی تعلیم کے ذکر ہے بعد میں انسان کو باقی صلائیتیں دی ہیں حلم القرآن انسان کو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے علم کا مخلف بنائے آج یہ مدارس آج یہ مقاتب آج یہ ادارے یہ ساری دنیا کے وجود کے محافظ ہیں میری بات توجہ سے سننی ہوگی آپ کو میں چند باتیں کروں گا مختصر سی باتیں کروں گا لیکن کام کی باتیں کروں گا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو محبوب سمجھا جس کو اللہ نے محبوب پایا اپنا محبوب سمجھا پیارا سمجھا اس کو دین کے علم سے نواز دیا یہ لوگ اللہ کے محبوب ہو گئے آج لوگ کہتے ہیں کہ یہ علماء نے کیا دیا ہے علماء نے کیا کیا ہے یہ بھی بات ہو رہی تھی میرے دوستوں میرے ساتھیوں برے صغیر پہ تو سب کچھ انہوں نے دیا ہے تمہیں برطانیہ کی غلامی سے نشات علماء نے دلائیے وہ لوگ غلام کو صاحب رحمت اللہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات ڈالی ہوئی تھی کہ زمین پر دو دو فٹ سیسا چڑ جائے گا سکھا جس کو ہم کہتے ہیں سکھا چڑ جائے گا اگریز پھر بھی یہاں سے نہیں جائے گا لیکن برے صغیر کی زمین پر ایک ہنچ بھی سکھا نہیں چڑا اور اگریز یہاں سے بوریا فستر باندھ کے یہاں سے نکلنے پر مجورہ کس نے کیا اس کو علماء نے کیا علماء کی بڑی قربانیاں ہیں حضرت حمد میاں رحمت اللہ علیہ کے والد محمد میاں کی کتاب ہے اور علماء ان کا شاندار مازی اگر اس کو علماء کی قربانیوں کو دیکھا جائے تفسیرات کو جانے کا دو واقعہ تمہیں سناتا لیکن وقت نہیں ہے اگر علماء کی قربانیوں کا تذکرہ اس میں پڑھے اور دیکھے تو انشان کے رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں ایسی یہ ایسیانہ اور ایسی درندوں کی طرح کی سلائے علماء کرام کو یہاں انگریز دیں اس خطے میں لیکن علماء نے یہاں سے اس کو نکال کے پھر شکون کا سانس لیا یہ سارے اس وقت انگریزوں کے بھوٹ پالش کرتے تھے یہ انگریزوں کے بھرطن مائیتے تھے یہاں جو ابتدار پہ کابیس ہیں جو کہتے ہیں کہ وہ رماء نے کیا کیا ہے کل میں نے میرے سینے خطاب سنا اس کا وہ مولانا فضرمان کا نام مٹی توہین سے رہ رہا تھا فضلو 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 مولانا فضرمان وہ کہتا تھا فضلو 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 اور میرے دن میں یہ بات آئی کہ میں نے اپنی زندگی بھی دیکھا ہے جس نے علماء کی توہین کی اللہ پاک نے اس کو ذلی اور روزوہ کر کے رکھا ہے ذلیت کا نشان بنا کے رکھا ہے اس کا انجام بھی یہ ہوگا ہے جس طرح پہ انہوں کا ہوا ہے اس کا بھی ہوگا لیکن میں آپ ادرات کے سامنے یہ بات کرتا ہوں علماء کا نام اجد چلو علماء کی عیزت کرو علماء کے ساتھ تعلق قائم کرو جروہ برطانیہ کی بات تم سے پہلے کی بات ہے تو انہیں برطانیہ کا عروج بھی نہیں دیکھا اور برطانیہ کا زوال بھی نہیں دیکھا برطانیہ پر ایک وقت وہ گزرا ہے حکومت برطانیہ پہ کہ لوگ کہتے تھے کہ برطانیہ کی سلطنت میں سورج غروب رہی ہوتا آج اسے زیادہ دنیا پر برطانیہ کا قبضہ تھا نہیں جب علماء سے چکر لی یہاں آکھے تو آج میرے دوستو ہمارے بلوچستان کا رقبہ سارے برطانیہ سے زیادہ ہے ہمارے بلوچستان کا رقبہ پورے برطانیہ سے زیادہ ہے جو آج ہی دنیا پر حکومت کرتا تھا علماء کے ساتھ تکر لی پنگا لیا تو آج وہ دنیا میں اپنی بڑی عبرتاق سندگی بسر کر رہا ہے وہ بات دور کی ہے تم نے نہ اس کا عروج دیکھا نہ اس کا زوال دیکھا لیکن امریکہ کا عروج تو تم نے دیکھا ہے امریکہ کا عروج تم نے دیکھا ہے اور پھر امریکہ کا زوال بھی تم نے دیکھا کہ افغانستان سے بڑی ذلت اور رسوائی کے ساتھ امریکہ بیار و بددگار ہوگا وہاں سے نکلا ہے کس نے نکالا وہاں سے اس کو بولتے کیوں نہیں ہوں طالبان نے علماء نے نکالا ہے وہ جامعہ کانیہ کے پرانے فضلات ہے جنہوں نے نکالا ہے طالبان اس کا بھی اقتدار ختم ہوا روس کو لوگ سپر باور کہتے تھے کہ دنیا کی بڑی طاقت ہے اس کا غرور کس نے خواب میں ملایا ہے اس کا غرور خواب میں کس نے ملایا ہے علماء نے ملایا ہے طالبان نے ملایا ہے دوستو میرے ساتھیوں میں نے کہا نا تفصیلات میں جانا ہے اس ہر ایک بات کی بھی تفصیل بیان کرتا لیکن وقت مختصر ہے یہاں آپ کے اس کتے میں پاکستان میں شراب کی ممانعات کا قانون کس نے منظور کرایا ہے یہ ختم نبوت کو دنیا میں چاند چاند کس نے لگائے ہیں اسمبلی میں کافر قرار کس نے دروایا مرزا کو اور اس کی امت کو یہ خوکی نسوان کا بل جو آیا تھا عورت رات کو بارہ بجے اپنے ایک دوست غیرمان مرد کے ساتھ آ کے دروازے پہ گھنٹی بجائے دستک دے باپ آئے تو مجھے نہیں پوچھا کہا گئی تیرے ساتھ کون ہے تو کس کے ساتھ گئی تھی اسے آزادی نسوان کا بل قرار دیا گیا تھا اس کا راستہ کس نے روکا ہے علماء نے روکا ہے سب کچھ علماء نے کیا ہے تم کے علماء نے کیا کیا ہے کہ بھی مجھ سے پہلے جو بیان کر رہے تھے کہ کہتے ہیں علماء نے کیا کیا ہے سب کچھ علماء نے کیا ہے برطانیہ کا مقابلہ انہوں نے کیا ہے امریکہ کا مقابلہ انہوں نے کیا ہے روس کا مقابلہ انہوں نے کیا ہے یہاں ملک کے اندر امریکہ کے ایجنٹوں کا مقابلہ انہوں نے کیا ہے اور کیا مانگتے ہیں علماء سے تم نے کیا کیا ہے تم بھی اپنی کوئی کارگزاری تو بتاؤ حضرت مولانا فرمایا کرتے تھے مولانا غرامبوس رحمت اللہ لے فرمایا کرتے تھے سکندر مرزا کہا کرتا تھا میرا بس ہو تمہیں علماء کو چاندی کی کشتی میں بٹھا کے سمندر پاپ جائے کے اتار دوں پھر جائے ایوب خان کا مارشلہ آیا سکندر مرزا یہاں سے بھاگا برطانیہ میں جا کے ہوتل میں برطن مانجنے لگا ہوتل میں مرازمت کی تو مولانا فرمایا کرتے تھے اللہ ان لوگوں کے قبروں کو اپنے انوارات سے مالہ مال کرے مولانا فرمایا کرتے تھے سکندر مرزا کی کشتی چاندی کی نہ بن سکی علماء کی کشتی پہلے تیار ہو گئی علماء نے بٹھایا اس کو اور برطانیہ جا کے اتارا اب وہاں ہوتلوں میں برطن مانج رہا ہے اور علماء آج بھی ممروہ بیٹھ گا اللہ روکار رسول کا نرہ برن کر رہے ہیں ابھی میں کہتا ہوں یہ علاق کے تناظر میں ماضی کے تناظر میں کہتا ہوں اب بھی یہی ہوگا علماء کے مخالف غیروں کے برطن مانجیں گے علماء بسلوں ممرو پر بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالی کی بات کا تذکرہ کریں گے حضرت شیخ الہند بولنا محمود الرسل رحمت اللہ علیہ نے ہندوستان میں علماء کی ایک تنظیم قائم کی جمیت رمائے ہند حضرت شیخ الہند نے ایک جماعت قائم کی اور پاکستان بننے کے بعد حضرت لہوری رحمت اللہ علیہ کی صدارت میں جمیت رمائے پاکستان کے نام سے کام شروع کیا گیا وہ جمیت رمائے ہند تھی ماں وہ ہے بنیاد وہ ہے اور آگے جی آگے اللہ تبارک و تعالی نے اس ملک میں دینی اقدار کی حفاظت کے لئے جمیت علماء اسلام کو قوت عطا فرمائے آج تو سارے دوڑ رہے ہیں سن ستر میں سن با سٹھ میں جو انتخاب ہو عزت وارث صاحب رحمت اللہ علیہ وسلم مولانا غلام و عزارفی کے ساتھ شبائی اسمبلی کرتے ہیں الیکشن تھا یہاں اس علاقے میں مولانا جیت گئے تو جہاں مسجد مانسرہ میں تقریر کرتے ہو ارشاد فرمایا کہ میری جیت قاضی صاحب کی مرونے میں درحمت اللہ علیہ وآلہ صاحب کے گرنے لگے میری جیت ان کی مرونے میں نہیں تھے اگر یہ میرے ساتھ نہ ہوتے تو میں کبھی یہ سیٹ جیت نہیں سکتا تم لوگ دندار لوگ تمہارے آبا و عداد علماء کے ساتھ دیا ہے تم نے دنیا کے پیچھے کبھی نلچائیو نظروں کے ساتھ دور نہیں لگائی ہے تم نے روکے سکے پہ گزارہ کیا ہے اور اپنی قبر کو سمارا ہے بنایا اور روشن کیا ہے آج بھی سارے لوگ بیدان موجود ہیں میں نام نہیں لیتا ہوں تذکرہ نہیں کرتا ہوں بدرسے کا چونکہ اجتماع ہے باہر کہیں کھلی جگہ ہوئی یہ ہمارے فاروق مول صاحب ہمارے نمائنہ یہ میر کے لیے سبائی سیٹ کے لیے حضرت سید آحمد شاہ شہید رحمت اللہ علیہ واقعہ سنا دن تھوڑا سا ان کے لشکر میں ایک آدمی تھا جو داری مڑاتا تھا حضرت سید آحمد شہید کے لشکر میں ایک مجاہد تھا جو داری مڑاتا تھا حضرت سید صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ اس کے موں پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ بھائی تمہارا موں کتنا چکنا چکنا ہے کتنا چکنا ہے دو چار دن کے بعد جب حجام آیا حجامت کرنے کے لیے اس نے داڑی پہ سابن لگایا تو سبجان نے کہا نہیں اب تم اس داڑی کو تراج نہیں سکتے ہو اس پر سید آحمد شہید رحمت اللہ علیہ کا ہاتھ لگ چکا ہے ہمارا فاروق مغل بھی کاروباری ہیں دنیا دار ہیں مین اینڈ کے بھو پہ ہاتھ لگایا ایک دن اس طرح کوئی بیس دن پہلے بہینہ پہلے اس کے بعد انہوں نے داڑی کٹانے شروع کر جب رائی جس طرح لگا کہا نہیں قائل صاحب کا ہاتھ لگ گیا بس کہ تم تراج نہیں سکتے ہو اب اس داڑی کے رضیق تم نے اس طرح نہیں نگانا اس پر قائل صاحب کا ہاتھ لگ گیا ہے میرے دوستوں میرے ساتھیوں اب تو خیال کرو بڑی ٹھوکرے کھائیے تو میرے بڑی ٹھوکرے کھائیے آج چارے لوگ جان چڑھا رہے اس وقت ہم نے کہا کہ نہ کرو نہ کرو نہ کرو لیکن باز نہ آئے باز نہ آئے پھنس گئے جال میں اور آج سارے لوگ کیا مرد اور کیا خواتین کیا بڑے اور کیا چھوٹے بیزار ہیں لیکن جان چھوٹنے کا راستہ ذرا دور ذرا قریب نظر نہیں آ رہا ہے مولانا عبدالعقیم صاحب رحمت اللہ علیہ بڑا نام ہے سن ستر کا الیکشن لڑا انہوں نے میں بھی گیا وہاں ان کے علکے میں الہی میں وہ ایک لطیفہ سنایا کرتے تھے کہا کرتے تھے ایک جلاہا تھا کھٹی بنانے والا اس نے دو لیلے رکھے ہوئے تھے وہ جب باہر سے چر کے گھر میں داخل ہوتے تو وہ دونوں ہاتھوں کو یوں ٹکڑا گئے تھا ڈرچ تو وہ لے دے آپ اس میں بھرنا شروع کر دیتے ٹکڑے وارنا شروع کر دیتے وہ بڑا محسوس ہوتا تھا ایک دن اس نے اپنی کھڑی لگائی ہوئی تھی ان بچوں نے کھڑی نہیں دیکھتے وہ دھاگہ ہوتا ہے پلکل اوپر اس کے سار چاروں تروں دھاگہ لگائے ہوتا اور اس کے اندر وہ کاریگار بیٹھا وہ ہوتا ہے اور وہ نال مارتا ہے اور اس کے وہ بنتی ہے وہ چادر بنتی ہے شاڑی بنتی ہے پٹو بنتا ہے اس نے اپنی دکان لگائی ہوئی تھی کھڑی لگائی ہوئی تھی تو لیلے اندر آگئے اچانک اس نے کہا ڈرچ لیلے نے بھٹنا چلو کہ وہ ساری کھڑی کی تار تار کر دی ایک ایک دھاگہ پہ تھا وہ توڑ بھوڑ دی پھر کہتا ہے ننڈرچ 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 لیکن پھر دے دے کہاں جدا ہونے والے تھے ڈرچ تم نے کر دیا ہے اب ننڈرچ ننڈرچ سارے کر دے لیکن پتہ نہیں کیا ہوگا اس لیے اب ہوش کے ناغن لو اب ہوش کے ناغن لو علماء کے سائے میں آؤ تو بات بن جائے گی کتاب کا نشان دیکھ کے جہاں آئے یہ تین کی بات ہے یہ سیاست کی بات نہیں ہے قانو تسوس اور انبیاء حضور نے فرمایا بن اسرائیل کے نبی سیاست کرتے تھے سیاست نظام مملکات کے چنانے کا نام ہے آئے تو جو سب سے بڑا دھوکے بات یار یہ بڑا سیاسی ہے ہمارے اپنے معاشرے میں یار فلانا تو بڑا سیاسی ہے یار مجھے کہا تھا کہ میں تمہیں رقم فلان دن واپس کروں گا اب میں جاتا وہ ملتا ہی نہیں وہ تو بڑا سیاسی لکھنا سیاست نبیوں کا پیشہ ہے نبیوں کا پیشہ ہے اس لیے آپ ازرات نے آنلا الیکشن میں کتاب کو دیکھنا ہے ہمارے فاروق بول صاحب کے بات کتاب کا نشان ہے کتاب کا نشان دیکھنا ہے جس کے پاس کتاب کا نشان ہو مان لو میری بات آخر میں مان لو نفع میں رہو گے بڑے نقصان اٹھائے تو انہیں بڑے نقصان اٹھائے کچھ بھی نہیں ہوا حضرت مولو غلام غوث صاحب اللہ تعالی رحمت بار بار ان کا نام آتا ہے بار بار ان کا نام آتا ہے وہ فرمایا کرتے تھے کہ عوامی نیشنل پارٹی والے کہتے ہیں مسلم بھی والے قددار ہیں یوم خان تھا اس وقت دور یہ لوگ تھے حضرت غفار خان تھا کہ نیشنل پارٹی والے کہتے ہیں کہ مسلم لیگ والے قددار ہیں مسلم لیگ والے کہتے ہیں کہ نیشنل پارٹی والے قددار ہیں وہ اللہ فرمایا ہم کہتے ہیں تم دونوں سچ کہتے ہیں تم دونوں سچ کہتے ہیں آج ایک کہتے ہیں وہ قددار ہیں ایک کہتے ہیں وہ چور ایک کہتے ہیں سارے چور ہیں ان کا زمانہ تم نے دیکھ لیا ہے اب بڑھ کے اپنی جگہ پہ آؤ اپنی جگہ پہ آؤ علماء کے ساتھ دو قبر میں بھی کام آئے گا حشر میں بھی کام آئے گا وہ تم سمجھتے کیوں نہیں ہو کہ تمہارا جنازہ مولی پڑھاتا ہے تمہارا نکاح مولی پڑھاتا ہے تمہارا دم مولی کرتا ہے تمہارا نماز مولی پڑھاتا ہے تمہارے بچے کا نکاح مولی پڑھتا ہے اور سب سے آخر قبر میں اتارنے کے بعد سارے چلے جاتے ہیں مولی سب سے آخر میں تلقین کیے کہ وہاں سے واپس ہوتا ہے تم اس کے اثارات کو مانتے نہیں ہوں گے جو پیدا ہونے سے لے کر دروازے اب سے اندر سب سے پیرے مولوی داخل ہوتا آزان دینے کے لئے پیدا ہونے کے بعد اور قبر سے سب سے آخر میں مولوی اٹھتا ہے سب سے پیرے گھر میں داخل ہونے والا اور سب سے آخر میں قبر سے ہٹنے والا اس کا تم پر کوئی ہے سامنے میں اس لئے آؤ بھیری اس بات کو مانو نماز کا وقت بھی ہے اب میں ایک اور بات بھی کرتا ہوں باتیں جو سارے سنتے ہیں لیکن تھوڑا بہت دین قربانی بھی مانگتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قضوہ تبو کے لئے جب اپنی چادر بچھائی محراب کے اندر اور حکم دیا اپیر نہیں حضور کی اپیر نہیں ہے حضور کو حکم ہے حکم دیا لا ہو جائے دین کے لئے کتنا کتنا کوئی لاتا ہے حضر و بکر سارا مال لے کے آگے ایک تاٹھ اوپر اڑا بھائی تاٹھ تاٹھ بھول کا کنٹا لگائے ہوا آگے جبرائیل آگئے اسی لباس میں لباس صدیقی میں آگئے حضور نے پوچھا جبرائیل آج یہ کیا لباس ہے تمہارا محراب پہ نے کبھی نہیں دیکھا حضر جبرائیل نے عرض کیا یارسل اللہ آج آسمان کے سارے خرشتوں کا یہی لباس ہے اب بکر صدیق کا لباس اللہ کو اتنا پسند آیا ہے کہ اللہ نے سارے فرشتوں کو کھا آج تم سارے یہی لباس میں لباس سب کچھ راکے ڈال دیا حضرت عمر نے آدھا راکے ڈال دیا حضرت عثمان کھڑے ہوئے یارسل اللہ ایک سو اونٹ میں لدے پندے سامان سے آپ کی خدمت پہ پیش کرتا ہوں حضور نے پھر تحریص کی حضرت عثمان پھر کھڑے ہوئے یارسل اللہ ایک سو اونٹ اور دیتا ہوں سامان سے لات کے حضور نے دعا فرمایا حضرت عثمان پھر بیٹھ گئے حضرت عثمان پھر بیٹھ گئے حضرت عثمان پھر دوبارہ تحریص فرمائی حضرت عثمان تیسری مرتبہ پھر اٹھ کر کھڑے ہوئے یارسل اللہ ایک سو اونٹ اور دوں گا میں سامان سے دعا دھ کے بھر کے ایک سو اونٹ اور دوں گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک بلنج کی کہ اللہ عثمان کی ساری کو تاہیے معاف کر دے اللہ عثمان کو جنت کا مالک بیزے بیشنم گجرہ میں دے جنت کا وارث اور جنت کا مبارک بنا دے یا اللہ آج کے بعد عثمان سے کوئی عالی حضوری گئے گا یہ دیر اس طرح پہنچائے ہم تک آج بھی یہ مدرسہ کیا سمجھتے تم پچاس بچوں کا حافظ ہو جانا اور ناظرہ قرآن سے فارغ ہو جانا یہ تمہیں معمولی بات لگتی ہے بہت بڑی بات ہے بہت بڑی خدمت ہے جو مسجد میری ہے نا مولنا بیٹھے ہوئے نا یہاں میرے نانا رحمت اللہ علیہ پہلے امام اور خطیب ہوا کرتے تھے اس مسجد میں میرے نانا پہلے امام تھے اس وقت جمعہ نے تھا جو میں بٹھنگی والے مولی صاحب رحمت اللہ علیہ نے شروع کیا تھا عام نمازوں میں میرے نانا یہاں اس مسجد کے امام ہوا کرتے تھے اس مسجد میں تمہارے اس مسجد والوں کے ساتھ میرا تعلق ہے دیری تعلق بھی ہے دریابی تعلق بھی ہے آج اس مدرسے کو دیکھ کے میرا روہ روہ میرا بال بال خوش ہوتا ہے تو میں اس خوشی کے نتیجے میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں وہ امارے تھے شاہ جی بابا شاہ جی بابا انگرائی والے بولنا عبداللہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے والد بہت بڑے ولی اللہ تھے آج ہی رات کو اٹھتے تھے فضل کریں تاں بخشے جاون مہن جائے بھونکالے عدل کریں تاں تھر تھر کموں نوچیاں شانہ والے یہ شیر پڑا کرتے تھے شاہ جی بابا بڑے ولی اللہ تھے ایک بایا یونی کے پاس کہنا کہ باجی موک کسا کولو پٹ بڑھال دونا نہ باجی موک پٹ بڑھال دونا آنے کی موک تکھٹی دو